موسیقی جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے مالدار ترین ماں کی بیٹی ایک اور دنیا کے سب سے افضل انسان کی بیٹی دو ان سے بڑے باپ کی بیٹی کوئی نہیں ہے اور ان سے زیادہ مالدار ماں کی بولیے بیٹی کوئی نہیں ہے لیکن ایسے گھر کی بی بی امیر المومنین کے یہاں آئیں ہیں اب وہ وقت نہیں ہے میں اس تفصیل میں جاؤں مگر روایت کہتی ہے کہ ایک دن یہ کیا فرمائش کرتی کہ مجھ کو کیا چاہیے بیماری میں جب بستر پر آ گئی تو ایک دن خود امیر المومنین سرانے آ کے بیٹے فرماتے ہیں فاطمہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو کچھ کھانے کی خواہش ہوتی ہے آپ کو کوئی خواہش آرزو تمنا ہو تو فرمائیے ہم اپنی بیٹیوں کو کیا سمجھا کے بیشتے ہیں رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو کیا سمجھایا نہیں کہوں گے کیوں کہا اس لیے کہ میرے بابا نے منع کیا ہے کیا فرمایا کہ بابا نے کہا ہے بیٹی شوہر کے گھر جانا تو اس سے کوئی فرمائش مت کرنا واقعہ مشہور ہے میرے بابا نے منع کیا ہے اس لیے میں فرمائش فرمائش بولیے نہیں کروں گی مولا نے کہا ٹھیک ہے لیکن اب میں آپ سے خواہش کر رہا ہوں کچھ تو بولیے دل چاہ رہا ہوگا تو ایک طرف باب کا حکم تھا اب کیا ہے شوہر کی خواہش ہے کچھ تو کہیے فرمایا بہت مشہور قصہ اگر انار مل جائے فاصل تقریبا قریب ختم کے ہے کسی نے بتایا شمعون جو باہر سے بھی مال منگواتا ہے میں بھی اس کے یہاں ہو حضرت پہنچے کھٹ کھٹایا کہیے انار ہے نہیں صاحب ختم ہو گیا مولا پلٹنے لگے اس کی بیوی یہ کہا بات کالی تھے انار چاہیے کہا میرے پاس ہے میں رکھتے ہوں گئی بہت بڑیہ سا ایک انار لے کے آگئے ایک درہم اس کی قیمت تھی دس درہم امیر المومنین نے دیا اس نے کہا صاحب اس کی قیمت ایک درہم کہا تیری بیوی نے چھپایا اسی لئے تھا تاکہ منچاہی قیمت پر بیچ سکے میں نے وہ قیمت دے دیا کچھ سمجھ میں آیا فاطمہ کا مزاج کیا ہے نہیں کہوں گی پتہ نہیں علی کے بس میں ہے یا نہیں ہے علی کا مزاج کیا ہے اگر زبان سے نکل گیا ہے تو ایک کمال دس میں ملے گا لے کے آؤں گا اگر ہماری بیٹیاں فاطمہ کی صیرت پر عمل شروع کر دیں اور ہمارے بچے امیر المومنین کی راہ پر چلیں خاندان کتنا خوبصورت گھر ہو جائے گا کسی نے پکارا نہیں کسی نے آواز نہیں دی آدمی خود کراہ رہا تھا امیر المومنین مل گئے اس طرف کوئی کھڑر خرابہ ہے دیکھا ایک آدمی ہے وہاں پڑا ہوا ہے علی کا نام سنا ہے مولا کو پہچانتا نہیں ہے جبکہ آیا ہے مولا ہی سے کوئی کام تھا کہیے بھئیہ کہا صاحب میں پردیسی ہوں تھوڑی پرابلم تھی آیا تھا کہ علی سے اپنی پرابلم بیان کروں گا صاحب نہیں ہو پایا یہاں بیمار پڑا ہوں کہا وہ تو چلو بات کی بات ہے ابھی بیمار آدمی ہو کوئی خواہش ہو تو بولو میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لئے اب قدرت بھی دیکھئے کیسا امتحان کہا صاحب پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت انار کھانے کا چائرہ ہے مولا کے پاس انار ہے فاطمہ نے نہیں کہا خود نے اسرار کیا اب کیا کریں فرماتے ہیں انار ہے میرے پاس مگر میں اپنے بیمار کے لئے لے جا رہا ہوں ایک کام کرو آدھا تم کھالو آدھا میں اپنے بیمار کے لئے لے جاؤں گا اپنے ہاتھ سے دانے نکالے مولا کا ہاتھ لگ جائے کسی میں اور اس میں شفا نہ ہو فرحت نہ ہو وہ اس نے کچھ اپنے کو بیٹر فیل کیا کہہ لگا اللہ اچھا رکھے وہ آدھا بھی کھلا دو اب کیا کریں مولا آہ وہ آدھا بھی کھلا دے کتاب کا نام ہے ریاحین و شریعہ فی احوال بانوان شیعہ اس میں یہ پوری داستان انہوں نے نقل کیا مرہوم زبی اللہ محلاتی اور بھی کتابوں میں ہے اب کھلا تو دیا گھر کیسے جائے جناب فاطمہ نے تو کہا نہیں تھا کہ آ کے معذرت کرنے کے ساتھ جائے وہ نہیں ملا کیا بتائیں خود اسرار کیا تھا نا اب یہ آبر وہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین جیسا انسان خود دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے اندر جانے کے لیے سوچ رہے دروازوں کے بیچ سے پہلے گھر کے اندر کا جائزہ لیا کہ کیا حال ہے تو کیا نظر پڑی کہ جی بی بی تشریف فرما ہے سامنے لگن رکھیے انار سے بھری ہوئی دروازہ کھولا اندر آئے جو روایت کا جملہ ہے وہ یہ آتے ہی دیکھا فرماتے ہیں یا فاطمہ تو قنا لکے ہادا ارے فاطمہ یہ آگ کے لیے یہ کہاں سے فرمایا کہاں سے کہاں بھی کہاں سے آپ ہی نے تو بھیجوایا ہے میں نے بھیجوایا ہے کہاں آپ انار لینے گئے تھے کہاں 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 کے جانے کے بعد کسی نے آکے دروازہ کھٹ کھٹایا اور جب دروازہ کھولا گیا تو اس نے یہ پوری لگن یہی کہہ کے دیا ہے کہ علی نے انار بھیجوایا ہے کچھ سمجھ میں آیا صدیقہ تاہرہ سلام اللہ علیہہ کی ذات مبارک کیا ہے اگر زبان سے انار نکل جائے اور امیر المؤمنین نہ لاسکیں فاطمہ کی زبان خالی نہیں جا سکتی چاہے بہش سے رضوان کو لانا پڑے چاہے بہش سے